بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام جائے میرا نام محمد ابوبکر ہے آر میں آپ کو گندم کی سستیلے کے بارے میں بتاؤں گا جس کو انگلش میں ویڈ ایفٹ کہتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اس کا گندم کی فصل پر حملہ پاڑ رہا ہے اور یہ تین طرح سے فصل کو نقصان کنچتا ہے نمبر ون یہ گندم کا راہ پوتا ہوتا ہے اس کا راست چوستا ہے اور جس سے پوتا کمزور ہو جاتا ہے پوتا پیلا ہو جاتا ہے اور پوتے کی جو پڑھوچری یعنی کہ گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے اور اس کا ہماری جو پیداوار اور میار ہے اس پر بہت برا سر پڑتی ہے نمبر دو یہ اپنے قسم سے لیستار میٹھا ماتا خارج کرتا ہے جس کو انگلش میں ہنی ڈیو کہتے ہیں جب ہنی ڈیو پلانٹ کے اوپر جب جاتا ہے تو جب ہوا چلتی ہے تو مٹی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے اور دوسرا کالی پلی جسے انگلش میں بلیک فنگس کہتے ہیں وہ بھی گروتھ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور جو پلانٹ کا خوراق پیدا کرنے کا ملوت ہے جسے فوٹو سنسیسز کہتے ہیں وہ رک جاتا ہے اور ہماری پیداوار جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے گندم میں ویرسی بیماریاں پھلاتا ہے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے پنجاب میں ایسی کوئی بیماری نوٹ نہیں کی گئی یا دیکھنے میں نہیں آئی لیکن جو کشاور ہے وہاں پہ اس کی کافی علامات دیکھنے میں آئی میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی سپریئے نہیں کرنی یعنی کہ کیڑے مار سپریئے نہیں کرنی ہمارے ذریع تحقیقاتی اداری اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیڑے مار سپریئے نہیں کرنی یہ جو ڈیلر حضرات ہیں یہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے صرف آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور سپریئے کروا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کنٹرول کو اسے کرنا ہے تو یہ اصل میں قدرتی طور پر کنٹرول ہو جاتی ہے کچھ خیدہ مان کیڑے ہوتے ہیں جو اس کو کھاتے ہیں جیسے کہ لیڈی برڈ بیٹل جس کو پنجابی میں ہم اللہ کی ماج کہتے ہیں یہ اس کو کھاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیڈی برڈ بیٹل یعنی کہ اللہ کی ماج کا گندم کی فصل پر آنے سے پہلے یہ گندم پر آ رہتا ہے اور کافی نقصان پنچا دیتا ہے تو اس کا حل انٹومالوجی کا ادارہ نے یہ نکالا ہے کہ آپ اپنی فصل کے حرف سو فٹ کے بعد ایک بند بنا دیں جس کے اوپر آپ نے برسیم کاشت کر دینی ہے ایک لائن میں برسیم کاشت کر دینی ہے تو جو یہ افرڈ ہے وہ گندم پر حملہ کرنے کی بجائے برسیم پر حملہ کرے گا اور تب تک جو لیڈی برڈ بیٹل ہے وہ بھی اس آ جائے گی اور اس کو ادھر ہی کنٹرول کر لے گی ادھر ہی کھا جائے گی اگر خدا نہ خاصتا تھوڑا بہت اٹیک ہو بھی جاتا ہے اس کا گندم کے اوپر تو یہ ادھر آ کر اس سے کھا جائے گی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیڑے مار سپریل نہیں کرنی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جن فارمرز نے 69 کلو گرام پر ایکڑ نائٹروجن استعمال کی ہے ان کی فصل پر ایفڈ کا حملہ کم ہوا ہے ان کی نسبت جنہوں نے 69 کلو گرام نائٹروجن اس کے بعد 45 کلو گرام فاس فورس اور 24 کلو گرام پٹاش ڈالی ہے ان پر بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں ان کی نسبت جنہوں نے صرف 69 کلو گرام نائٹروجن استعمال کی ہے تو اس سے ظہر ہوتا ہے کہ ہم اگر خادوں کا صحیح استعمال کریں تو پھر بھی اٹیک کم ہو سکتا ہے